بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں راوف حسن صاحب پر حملہ ہوا آج سے دو تین دن پہلے اور جس طرق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو پاکستان تحریک انصاف جن کی آپس میں بہت گہری دشمنی تھی اب وہ دوستی کے اندر یا مفاہمت کے اندر یا مفادات کی خاطری کٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اقوام متحدہ کا ایک وفد آیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کے اندر آئے لیکن اس کے بعد جو حالات و واقعات یہ ہوئے کہ جب حماد عزت صاحب آئے اور مرکزی دفتر کے اندر موجود تھے اور اس وقت اقوام متحدہ کا ایک وفد سفارتی وفد جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا اچانک سو کے قریب مبینہ طور پر جو پولیس کے لوگ ہیں اہلکار ہیں کچھ ان میں جو سپیشل قسم کے جو لوگ بتایا جا رہے ہیں وہ بھی ہیں اور انہوں نے آ کر وہاں پر سرچ اپریشن کیا اقوام متحدہ کے جو وفد آیا تھا ان کے سامنے جو پاکستان کا نقشہ پیش ہوا جو پاکستان تحریک انصاف روتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ تمام چیزیں سچ ثابت ہوئیں انہوں نے وہاں پر مکمل سرچ اپریشن کیا اور انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک اقوام متحدہ کا جو سفارتی ادارہ ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اگر اپریشن ہی کرنا تھا تو کچھ دیر کے لیے رک جاتے یا ان کے جانے کا انتظار کیا جاتا مگر آرڈر تھا اس کے پیچھے بھی کہانی ہے اس وقت جو کچھ وہاں پر نقشہ پیش ہوا وہ یہ ہوا کہ حماد عزر صاحب اور میاں اسلم صاحب کے مطلق عمران خان صاحب نے ہدایت جاری کی اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر رحم نماز جو روپوش ہیں ان کے مطلق عمران خان صاحب نے سخت آرڈر جاری کی ہے کہ اب وقت آ گیا کہ آپ روپوشی کو ختم کریں اور ختم کرنے کے بعد میدان عمل میں آئے پاکستان تحریک انصاف بڑی ایک تحریک جلانے کے پروگرام کے اندر ہے وہ کہاں سے چلو ہوگی وہ پورے پاکستان کے اندر سے چلو ہوگی یا اس کا آغاز سب سے پہلے کے پی کے سے کیا جائے گا یہ آنے والے وقت کے اندر فیصلہ کیا جائے گا رعوف حسن صاحب پر جب حملہ ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب سے رعوف حسن صاحب کی ملاقات ہوئی میڈیا پر انہوں نے گفتگو کی اور اپنا نکتہ نظر پیش کیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک دبنگ قسم کا سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد جو حل چل وہ زیادہ ہوئی لیکن اس سارے نقشے کو اگر غور سے دکھا جائے اس کے بعد جو کام ہے اس کے اندر تیزی آنا شروع ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے حکومت کو جو نقشہ نظر آئے رہا اس کے یہ حفظان مار تقدم کے تحت وہ کچھ اہم اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں رعوف حسن صاحب پر جو حملہ ہوا اس کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں اقوام متحدہ کا وفد وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس وقت جو سر جپریشن ہوا اس کو بھی آپ مدد نظر رکھیں رات کا جو تازہ ترین واقعہ ہوا اس کے تحت جو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ہے اسلام آباد کے اندر اس کے اوپر جو بتایا جا رہا ذرائع کا مطابق سی ڈی اے نے جو ہے وہ کاروائی کیا اور سی ڈی اے جو کاروائی کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ منہدم کیا یا اس کو توڑ پوڑ کی کرینوں کے ذریعے پولیس والے پہنچے وہاں پر انہوں نے جو اپنی کاروائی جس طرح وہ کرتے ہوتے ہیں وہ کی جو اکمی دروازہ تھا وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی کاروائی کی اس کے اوپر عمر عیوب صاحب اور نئی پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈران کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد ان کو تھانے میں بند کر دیا گیا یہ سارا کچھ رات کا واقعہ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ کیوں ہوا کچھ آوازیں آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ کوئی بیک ہینڈ جو ہے رابطے کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے مطلب پاکستان تحریک انصاف لگاتار تردید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آنے والے وقت کے اندر یہ نفرت کی جنگ سیاست کی جنگ یہ شدت اختیار کرے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو مفہمتی یاداش پر دستکت ہوئے ہیں کچھ ایگریمنٹ ایم ایوز جو ہے وہ سائن ہوئے تاکہ کوئی بھی آدمی جو ہے اپنی زبان سے پھیرنا سکے جو وعد وعد کیے جا رہے ہیں ان کو منوان جو ہے تسلیم کیا جا رہے اور اس پر عمل کیا جائے یہ بہت بڑا ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے جس میں پہلے چھے جماتیں موجود ہیں اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی انٹری جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ درد سر بن چکی ہے اور ملکی حالات جو جس طرف کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خبریں جو ہے پلانٹڈی دی جاری کہ فلان ملک سے اتنا پیسہ آ رہا ہے فلان ملک جو ہے اتنے پیسے دی رہا ہے مبینہ طور پر ابھی ایک تازہ خبر ہے میں اس کے مطلق کنفرم نہیں کر رہا ایک ملک ہے دوس ملک اس کے مطلق کہ ایک خبر آئی ہے مارکیٹ کے اندر کہ دس ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا پہلے سو ارب ڈالر تھا پھر سو ارب سے پچاس ارب ڈالر آیا پھر پچیس ارب ڈالر آیا پھر اب دس ارب ڈالر آیا لیکن پیسہ کہیں سے نہ آیا پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہیں یا پاکستان کا جو کاربار ہے وہ بند پاکستان کے معاشی حالات نگفتہ بے عوام کے حالات نگفتہ بے بگلی کا بمپ پاکستانی عوام پر پیٹرول بمپ عوام پر ڈالر بمپ عوام پر مہنگائی کا بمپ عوام پر گیس کا بمپ عوام پر یہ سارے بمپ جو ہیں یہ سارے بمپ جو ہیں وہ عوام کے اوپر اور اس کے علاوہ تمام جو انویسٹروں وہ پاکستان سے بھاگتے ہوئے نظرانے لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے میں نے یہاں پر بتائی ہے کہ آپ درائن کو ذہن کے اندر رکھیں مران خان صاحب نے جس طرح سے بتایا جیل کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی کہ اس وقت جو پاکستان کا نقشہ ہے وہ انیس سو اکتر کی طرف ہے اور جو جو واقعات جس جس ترتیب سے انیس سو اکتر کے اندر ہوئے تھے اسی طرح جو ہے سارے نظام کو چلایا جا رہا ہے اور انیس سو اکتر کے اندر جو نظام چلایا گیا تھا اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان جو پہلے کٹھے تھے پھر مشرقی پاکستان علیدہ ہو گیا پاکستان جو ہے وہ بچا کھچا جو حصہ ہے وہ بچو کا عمران خان صاحب کو جو ہے سب سے زیادہ خدشہ وہ اس بات کا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ازاد کشمیر کے اندر جس طریقے سے گلگت بلکستان کے اندر اور جس طریقے سے اندر کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ معاملات خراب ہیں اور ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موشت ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہی ہے عوام کے اندر مہنگائی کی وجہ سے پرشانی بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مگر جو کرسی کے دائی لوگ ہیں ان کو اپنی کرسی چاہیے اب اندر خانے جو اس وقت حالات ان کو خدشات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ موزت عدلیہ وہ انگڑائی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے سٹینڈ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بیکڈور چینل پر جو ذرائع کے مطابق خبر جو کچھ لوگ پلانٹر لیڈی کر رہے ہیں جو مذاکرات ہو رہے ہیں یعنی ڈریکٹلی مذاکرات نہیں ہو رہے میسج آتا ہے میسج کا عمران خان صاحب جواب دے دیتے ہیں جو چند ایک ڈیمانڈ ہیں کہ آپ خموش رہے ہیں دو سال تک سال تک یہ ساری چیزیں کریں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پر نہیں مان رہے وہ کہتے کہ میرا منڈٹ واپس کرو اگر منڈٹ واپس کرتے ہیں تو حکومت ان کی بنتی ہے برحال کہ عمران خان صاحب کسی بھی بات پر جو آئے وہ رضا مندی ذات نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ جو کچھ پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ ہوا جو پاکستان کے ساتھ ہوا اور پاکستان کی معشد کے ساتھ ہوا پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا اگر عمران خان صاحب نے جو جیل کٹی ہے جو اس وقت مقدمات عمران خان صاحب کے ہیں وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سارے خدشات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو روکنا ناممکن نظر آ رہا ہے عدلیہ کے اندر جو انگڑائی آئی ہے اس کے اندر اس کے تحت جو الیکشن کے ٹربیونل بننے ہیں اس کے اوپر پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنا سٹینڈ لیتی ہوئے نظر آ رہی اور اگر خارجی محاض پر موشی محاض پر اگر تمام معاملات کو جمع تفریق کیا جائے انویسٹمنٹ کے معاملات کو جمع تفریق کیا جائے تو اس وقت حکومت اور جو تمام چیزیں ہیں وہ بندگلی کے اندر نظر آ رہی ہیں امریکہ کو یہاں سے شکرست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزوں کو بندہ نظر رکھتے ہوئے ان کے پاؤں جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے رعوف حسن صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر جسرہ عمران خان صاحب کی اپنی مردی سے درجگی کی تھی اسی طرح کی کی گئے اس پر رعوف حسن صاحب جو ہیں وہ اتراز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریکین صاحب اتراز اٹھاتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد جو مردی دفتر ہے پاکستان تحریکین صاحب کا اس پر جو حملہ کیا گیا وہ بھی ایک کڑی ہے وہ ابھی میں جو نئے قانون کے دہت زیادہ کھل کر بات تو نہیں کر سکتا کوئی سارا سلسلہ جو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نفرت کو ہوا دی جائے اور نفرت کو ہوا دینے کے بعد اپنے مفادات اپنی کرسی بچانے کے خاطر جو اہم اقدامات اٹھائے جائیں یہ پاکستان کے لیے پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ چیزیں خطرناک ہیں باقی جو حالات ہوگا کر نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب جو اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں ان کو یہ سارے حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے نہ مویشت ان کے ہاتھ میں اس وقت عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بند گلی کے اندر داخل ہو چکے ہیں عمران خان صاحب اس وقت تک جیل سے باہر آنا نہیں چاہتے گرینڈ آلائنز کی تیاری مکمل ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ بہت ساری جو ٹریڈ یونین اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے مکمل ایک جو ہے پلیننگ کے تحت پاکستان تحریکن صاحب چلتی ہوئی اور انہی خدشات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ اختلافات پیدا کرنے کے لیے معاملات جو ہیں ان کو ہوا دینے کے لیے یہ سارا کام جو کیا جا رہا ہے کہ توڑ پھوڑ رہو فرسن صاحب پر حملہ پاکستان تحریکن صاحب کا جو مرکزی دفترہ اس کو توڑا گیا تاکہ ان کو لگے کہ وہ انہوں نے کیا اور ان کو لگے کہ عمران خان صاحب نے کوئی سخت بیان دے دیا بے سے کے لیے معاملات جس طرح پہلے خراب کیے گئے ایک دوسرے سے دوری دوری پیدا کی گئی اور دوری پیدا کرنے کے بعد معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کو یہ معلوم نہیں کہ جو حالات یہ پیدا کرتے جا رہے ہیں جو قانون یہ پاس کرتے ہوئے جا رہے ہیں جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں اس کے طے حکومت چلنا ناممکن اور ان حکومت اگر چلائیں گے تو پیسہ کہاں سے لائیں گے محشت کو رلیف کہاں سے دیں گے ان کے خیال کے مطابق شاید اگر کچھ وقت مل جائے تو ہم کوئی پیسے بھیگ مانگ مانگ کے کوئی آئی ایم ایف سے لون لے کے ہم معاملات سیدھے کر لیں گے جس طرح آپ کو سامنے آپ کے مثال ہے کہ ایک ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے مانگا گیا ایک ارب ڈالر کا گندم سکنڈر آ گیا اسی طرح بھی بے شمار جو فائلیں ہیں وہ دبی پڑی ہیں یعنی جتنا کردہ باہر سے لیا جا رہا ہے اتنے بڑے بڑے سکنڈر جو ہیں برابر کے تقری کے اندر برابر رہ کر تول کر برابر کیے جا رہے ہیں وہ آپ کو سامنے آئیں گے مندر ایام پر کسی وقت آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ ملک کس طرف کو جا رہا ہے ان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ نہ کرے معاملہ جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں اور پھر نہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں رہیں محشد کے حالات ہیں وہ اس وقت یہ نظر آ رہے ہیں اگر عمران خان صاحبی حکومت کے اندر آ جائیں تو جو حالات اس وقت محشد کے پیدا ہو چکے ہیں وہ مدت لگے گی پاکستان کو سیدھا ہونے کے لیے اور یہ کیوں کیا گیا یہ ایک علیہ دا کہانی ہے اس کے پر میں ابھی تو بات نہیں کر سکتا لیکن عمران خان صاحب ابھی جید کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور جب تک پھل پک نہ جائے جب تک لوگ جو ہیں وہ اختار نہ جائیں اور لوگوں کی بس نہ ہو جائے اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہے اپنی پارٹی کو تیار کرتے رہیں گے کال اس وقت دیں گے جب بجٹ آ جائے گا بجٹ کے بعد یہ بمب مہمگائی کا مزید آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر گرائیں گے بجلی بڑھائیں گے گیس بڑھائیں گے پیٹرول اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو لولی پاپ دیا گیا تھوڑا سا پیٹرول سستہ کیا گیا کچھ اور رلیف دینے کی کوشش کیا رہی ہے بجٹ کے اندر ایک دم جو ہے وہ کوشش کی جائے گی پہلے باقی چیزیں کبر کی جائیں پھر ایک ساتھ ہی جو ہے منی بجٹ وہ لائے جائے گا اور لانے کے بعد ایک مزید جو ہے بوجھ بڑھایا جائے گا تاکہ عوام کو چکر بھی دے دیا جائے اور آئی ایم ایف کا کہنا بھی مان لیا جائے یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو ملوم ہیں اور عمران خان صاحب اسی دن کے انتظار کے اندر ہیں جس وقت تک یہ مکمل طور پر یہ فوس نہیں جائیں گے اور عوام پر عوام کی برداشت وہ بار نہیں ہو جائے گی اس وقت پھر عمران خان صاحب کال دیں گے اس وقت ان لوگوں کی مجبوری بن جائے گی کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے عوام کو تھنڈا کیا جائے یہ ساری چیزیں جو ہیں کس لیکے سے ہوں گی یہ آنے والا وقت بتائے گا ابھی اس وقت آپ جو حالات نظر آ رہے ہیں نفرت در نفرت اور نفرت در نفرت کے اندر پاکستان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ میں الفاظ بول نہیں سکتا حالات بہت سخت ہو چکے ہیں کیا صحافتی برادری یہ سب کچھ برداشت کرے گی کیا جو آنے والی مہنگائی ہے وہ پاکستان کی عوام برداشت کرے گی کیا جو توڑ پھوڑ کی جاری وہ پاکستان تحریکن صاحب برداشت کرے گی یہ تو ملکی معاملات ہیں جس طرح کا نقشہ جو ہے اس دن اقوام متحدہ کے جو وفد آیا تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اس پر تصدیق مور کی گئی کہ جناب جو ہے رات کے رات جو ہے وہ دوبارہ حملہ کر کے وہ بیلڈنگ جو ہے اس کو توڑا گیا اور پاکستان تحریکن صاحب پر کریکڈن ہوا تو یہ انٹرنیشنل لیول پر ہم کہاں پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن معاملات سنجیدگی کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کر جا رہے ہیں